بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ امید ہے آپ تمام خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں خوب ترقیتہ فرمائے عزیز طلبہ سبق نمبر تین نقشہ اور گلوب سے عنوان نقشہ فہمی صفہ نمبر بیس اور پیمانے اور نقشہ صفہ نمبر بائیس کے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آئیے طلبہ سبق شروع کرتے ہیں عزیز طلبہ نقشہ مختلف معلومات کو ضائع کرنے کے لئے بنایا جاتے ہیں نقشہ کو سمجھنے کے لئے ہمیں کچھ باتوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے اس میں نمبر ایک تو یہ ہے کہ ہم اطراف سمتوں کے بارے میں جانتے ہوں کہ کون سے سمت نقشہ پر کس طرف موجود ہے عزیز طلبہ اطراف کے لئے ہم مقناطیسی کمپس کے ذریعے اطراف معلوم کر سکتے ہیں یہ ایک آلہ ہے جس سے ہم ڈائیریکشنز معلوم کرتے ہیں اس کے کام کرنے کا عمل کچھ یوں ہے کہ اس پر اس کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمیں نورت یعنی شمال کی جو سمت ہے وہ یہ آلہ بتا دیتا ہے اور پھر اس کے مطابق ہم دیگر سمتوں اور ڈائیریکشنز کو ہم بہت آسانی کے ساتھ فائن کر سکتے ہیں معلوم کر سکتے ہیں عزیز طلبہ نقشہ کے اوپر یا تو ہم اسی کمپس کے ذریعے سے شمال کی سمت کو ظاہر کر دیتے ہیں یا ہم تحریری طور پر لکھ دیتے ہیں کہ شمال کیس طرف موجود ہے اور پھر اس کے مطابق ہم باقی سمتیں نقشہ کے اوپر سمجھ سکتے ہیں اور اسی کے مطابق پھر ہم بہت آسانی کے ساتھ جو ہے نقشہ کو سمجھ سکتے ہیں سمتوں کے مدد سے نقشہ پر کسی بھی مقام کو کسی بھی جگہ کو ہم بیان کر سکتے ہیں آئیے عزیز طلبہ ایک مثال کے ذریعے اور ایک خاکے کے مدد سے ہم نقشہ پر اطراف کو معلوم کرتے ہوئے ڈائریکشنز کو معلوم کرتے ہوئے کس طریقے سے نقشہ کو سمجھتے ہیں اس کو ایک خاکے کے مدد سے ہم دیکھتے ہیں عزیز طلبہ خاکہ آپ کے سامنے موجود ہے آپ اس تصویر میں خاکے میں دیکھ سکتے ہیں کہ گھر سے اسکول تک کا راستہ دکھایا گیا ہے اور تصویر میں کمپس بنا ہوا ہے اور اس کے مدد سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شمال اوپر کی طرف دکھایا گیا ہے یوں شمال اوپر کی طرف ہے دائیں طرف مشرق ہے پائیں طرف مغرب ہے اور نیچے کے سمجھ جنوب کا ہے تیر کے نشان گھر سے اسکول تک راستے کے نشاندہ ہی کر رہے ہیں کمپس کی مدد سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے گھر سے شمال کی طرف چلنا ہے اس کے بعد پھر سڑک مشرق کی طرف موڑ رہی ہیں کچھ فاصلہ تے کرنے کے بعد یہ سڑک پہلے شمال مشرق اور پھر مشرق کی طرف جاتی ہے جہاں ایک چوک موجود ہے چوک سے جنوب کی طرف اور پھر جنوب مشرق کی طرف جانا ہوگا کچھ فاصلے کے بعد مشرق کی طرف جانا ہوگا بلاخر کچھ دیر بعد شمال کی طرف اور پھر شمال مشرق کی طرف فاصلہ تے کر کے ہم اسکول پہنچ جائیں گے یوں عزیز طلبہ آپ اس خاکر کے مدد سے مرتوازتور پر سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہم اعتراف کو استعمال میں لاتے ہوئے سمتوں اور ڈائریکشنز کو استعمال کرتے ہوئے نقشے کے اوپر کسی بھی مقام کو بیان کر سکتے ہیں یا کسی راستے سڑک یا علاقے کے نشاندے ہی ہم آسانی کے ساتھ سمتوں کے مدد سے کر سکتے ہیں عزیز طلبہ آپ یہاں پر یہ بھی نوٹ کریں کہ چار بنیادی سمتیں ہیں ڈائریکشنز سے شمال مشرق مغرب اور جنوب لیکن اگر ڈائریکشن دو بنیادی سمتوں کے درمیان ہوں تو ہم ان دونوں بنیادی سمتوں کے ساتھ ہی اس ڈائریکشنز کو بیان کرتے ہیں مثلا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دو سمتوں کو ساتھ بھی بیان کیا گیا ہے جیسے جنوب مشرق یا شمال مشرق اسی طرح ہم ڈائریکشنز اگر درمیان میں آئے دو سمتوں کے درمیان میں آئے تو ہم ان دونوں سمتوں کے ساتھ ڈائریکشنز کو بیان کرتے ہیں اعتراف کو بیان کرتے ہیں اسی طرح عزیز طلبہ ہمیں نقشہ فہمی کے لئے ضروری ہے کہ رواجی علامات کو پڑھنا آنا چاہیے یعنی ہم رواجی جو علامات ہیں ان کو سمجھتے ہوں نقشے پر جو علامات نشانات دیے جاتے ہیں دن میں کچھ حصہ لیجنڈ کا ہوتا ہے اور کچھ علامات نشانات ضرورت کے مطابق استعمال کیے جاتے ہیں ان علامات و نشانات کو پڑھنا آنا چاہیے ان نشانات کے بارے میں ہم جانتے ہوں تب ہی ہم نقشے کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے پڑھ سکیں گے رواجی جو علامات و نشانات ہیں جو نقشے پر قدرتی اور انسان کی بنائی ہوئی اشیاء کو ظاہر کرتے ہیں تمام علامات نقشے کے ایک خاص حصے میں دکھائی جاتی ہیں جسے ہم لیجنڈ کی یا قلید بھی کہتے ہیں ان علامات کے لیے کچھ بین الاقوامی سطح پر متفقہ رنگ استعمال کیے جاتے ہیں مثلا دریاؤں کے لیے نیلا رنگ نبتاک پیل پودوں کے لیے سبز رنگ انسان کی بنائی ہوئی عمارتوں سڑکوں اور ریلوے کی پٹڑیوں کے لیے کالا اور سخ رنگ استعمال ہوتے ہیں عزیز طلبہ یہ یاد رکھئے کہ ریواجی علامات ہم ضرورت کے مطابق جو علاقے یا جو چیزیں نقشے پر نظر آ رہی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم استعمال کر سکتے ہیں ریواجی علامات کے علاوہ نقشے پر الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں مثلا پولیس اسٹیشن کے لیے پی ایس لکھا جاتا ہے اور دیگر اسی طریقے سے ہم اشارات کو ظاہر کرتے ہیں تاکہ ہم بہتر طور پر نقشے کو سمجھ سکیں آپ کے سامنے کچھ ریواجی علامات جو ہے وہ موجود ہیں آپ انہیں دیکھئے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس طریقے سے ہم ان علامات کو نقشے پر استعمال کر کے مختلف مقامات کو مختلف علاقوں کو واضح کرتے ہیں راستوں کو سڑکوں کو بیان کرتے ہیں مقامات کو محل وقوع کو واضح کرتے ہیں عزیز طلبہ یہ دو چیزیں ہیں جن کو اگر ہم مردے نظر رکھیں تو ہم بہت آسانی کے ساتھ نقشہ فہمی یا نقشے کو سمجھ سکتے ہیں یعنی اعتراف ڈائریکشنز کی سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم کس طرح نقشے پر ڈائریکشنز کو دیکھتے ہیں اور اس کے لئے جیسے بتایا گیا کہ ہم کمپس استعمال کرتے ہیں اور اسی طریقے سے ریواجی علامات لیجنڈ کی یا قلیت کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ انہیں ہم کس طریقے سے سمجھتے ہیں اور نقشے پر اس کو استعمال کرتے ہیں عزیز طلبہ چونکہ ہم زمین کی جسامت کے برابر نقشہ نہیں بنا سکتے یعنی جس قدر زمین بڑی ہے اسی قدر بڑا نقشہ ہم نہیں بنا سکتے اس لئے ہمیں پیمانے کا استعمال کرنا پڑتا ہے نقشے پر موجود پیمانہ اس نصوت کو ظاہر کرتا ہے جو نقشے پر موجود دو نقات کے درمیانی فاصلے اور اصل زمین پر موجود انہیں دو نقات کے درمیان حقیقی فاصلوں میں ہوتی ہے پیمانے کو یعنی اسکیل کو نقشے پر ہم تین طریقوں سے ظاہر کرتے ہیں یعنی نقشے کے اوپر ہمیں تین صورتوں میں پیمانے اسکیل نظر آتے ہیں نمبر ایک ہے عبارتی پیمانہ اس طریقے میں پیمانے کو سادہ الفاظ میں لکھ دیا جاتا ہے مثال کے طور پر ایک انچ برابر ہے ایک سو میل کے یا ایک سو کلومیٹر کے یا ایک سنٹی میٹر برابر ہے پانچ سو کلومیٹر کے یعنی ہم اسکیل کو استعمال کریں گے جو آپ ہاشیہ بنانے کے لیے اسکیل استعمال کرتے ہیں اس میں انچ سنٹی میٹر کے اشارے موجود ہوتے ہیں آپ اس کو استعمال کر کے نقشے کے اوپر فاصلے کو یا رقبے کو پیمانش کر سکتے ہیں یعنی نقشے پر اگر اس طرح لکھ دیں کہ ایک انچ برابر ہے ایک سو میل کے تو اب آپ نقشے پر دو مقامات کے درمیان اگر ایک انچ کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ایک سو میل کے برابر ہیں یا ایک انچ اگر لکھا ہوا ہے ایک سو کلومیٹر کے برابر ہیں تو ایک انچ جو آپ کا فاصلہ ہوگا نقشے کے اوپر وہ دراصل ایک سو کلومیٹر کو ظاہر کرے گا یوں ہم نقشے کے اوپر اس طریقے سے بھی پیمانے کو ظاہر کر سکتے ہیں اس طریقے میں پیمانہ یا اسکیل ایک لکیر کی صورت میں نقشے پر بنا دیا جاتا ہے جیسے کہ آپ اس خاکے میں دیکھ سکتے ہیں اس لکیر کو برابر حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے انتہائی بائیں حصے کو مزید چھوٹے برابر حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے پیمانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نقشے کے اوپر دو نقات کے درمیان فاصلہ ناب کر اس پیمانے پر رکھا جائے اور اصل فاصلہ معلوم کر لیا جائے حضرت طلبہ اس طریقے سے ہم زمین کے نسبت سے چونکہ رکھا تیار کرتے ہیں تو ہم زمین پر جو فاصلہ ہوگا اس سکیل کے مدد سے جو فاصلہ ہم پیمائش کریں گے دونوں برابر شمار کیا جائے گا برابر ہوگا اسی طریقے سے عزیز طلبہ ہم تیسرا جو طریقہ استعمال کرتے ہیں جسرا جو پیمانہ ہم استعمال کرتے ہیں اسے ہم قصر اعتباری کہتے ہیں اس طریقے میں پیمانے کو ایک قصر فریکشن کی مدد سے پیش کیا جاتا ہے اس طریقے میں پیمانہ لکیر یا الفاظ کی بجائے قصر میں ظاہر کیا جاتا ہے مثال کے طور پر ون ریشو ایٹی تھاؤزن یا ایک بٹا اسی ہزار میں ظاہر کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نقشے پر ایک حصہ اصل زمین پر اسی ہزار حصوں کے برابر ہے اپنی ضرورت کے مطابق قصر فریکشن کے شروع میں سینٹی میٹر یا انج کا استعمال کیا جا سکتا ہے عزیز طلبہ یوں ہم نقشے کے اوپر پیمانے اس کے لکھ بناتے ہیں اور اُس کے مدد سے ہم نقشے پر فاصلے کی پیمائش کر سکتے ہیں یا رقبہ معلوم کر سکتے ہیں عزیز طلبہ آج کا سبق یہیں تک آپ سے گزارش ہے کہ اس سبق کو ایک سے زائد مطابق ضرور دیکھئے تاکہ آپ بہتر طور پر سمجھ سکیں اگلی سبق میں ہم ان پیمانوں کو عملی طور پر کس طرح ہم نقشے پر استعمال کرتے ہیں یعنی پیمانی کے مدد سے فاصلے کی پیمائش کے جو عملی طریقہ ہے وہ ہم سکھنے کی کوشش کریں گے اور مزید آگے کے اسباق بھی پڑھیں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم محمد اللہ